جب بھی ہم دنیا کا سب سے امیر ترین لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم سب کے ذہنوں میں ایلون موسک، چیپ بیزوز اور پلگیٹ جیسے لوگوں کے نام آتے ہیں اور یہ کیسے حال تک صحیح بھی ہے کیونکہ یہ سب لوگ اپنے ٹائم کا سب سے امیر ترین لوگ ہیں لیکن تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کے پاس ان تمام لوگوں کے کمبائنڈ نیٹورٹ سے بھی زیادہ دولت تھا بھلے آج ایلون موسک دنیا کا امیر ترین انسان ہے جس کے پاس دو سو پچیس پلینڈ ڈالر کے نیٹورٹ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایلون موسک کی یہ پوری دولت اس شخص کے ٹوٹل نیٹورٹ کا آدھا بھی نہیں بنتا اور تاریخ اس شخص کو ترلیچیس مانسا موسا کے نام سے جانتے ہیں مانسا موسا انسان نے تاریخ میں ایسا انسان گزرا ہے جس کے پاس بے تہاشا دولت تھا اور یہ شخص برعظم افرقہ کے ایک چھوٹا سا ملوک مالک سلطان تھا اس کے پاس کتنی دولت تھی یہ کتنا امیر تھا وہ ہم ویٹیوب میں آگے جا کے بات کریں گے لیکن ہم پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے مانسا موسا کے پاس ایسا کیا چیز تھا جس نے اسے تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان بنا دیا اس حوال کے جواب کے لئے ہمیں پہلے مانسا موسا کی ابتدائی لائف کو جانے ہو مانسا موسا 14 سنچری میں برعظم افرقہ کے ایک چھوٹا سا ملوک مالے میں پیدا ہوا جو رابے کے لحاظ سے بہلے ہی چھوٹا ملوک تھا لیکن ریسورسز کے معاملے میں یہ پورے افرقہ کا سب سے امیر ترین ملوک تھا یہی وجہ تھی افرقہ کے چھوٹے چھوٹے سٹیٹ مالک کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے کیونکہ مالی اس ٹائم پورے افرقہ میں ایک ایک سٹیبل اور پاورفل ملوک بن گیا تھا لیکن ایک سیکنڈ مالی کے پاس ایسا کیا چیز تھا جو اسے پورے افرقہ کے دوسرے سٹیٹ سے سپیریئر بنا رہا تھا well may be something very special جو سروپ مالی کے پاس تھا مالی پورے افرقہ کے دوسرے سٹیٹ سے دو چیزوں کی وجہ سے سپیریئر تھا مالی کے پاس دو ایسے چیزیں دو ایسے خزانے تھے جو اسے دن بدن امیر بنا رہا تھا ان میں سے سب سے پہلی چیز مالی کے پاس تین گول مائن فیلڈ تھے جہاں سے یہ سونے نکال کر پورے افرقہ کو بیش دیتے تھے اور دوسری میں چیز مالی نمک پروڈیوز کرنے والا افرقہ کا پہلا ملوک تھا اور انہی دو چیزوں کو بیش کر مالی پورے افرقہ کا سب سے امیر ترین ملوک بن گیا اب شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ گول کا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایک ویلیوبل چیز ہے جسے بیش کر کوئی بھی ملوک امیر بن سکتا ہے بٹ نمک بیش کر کوئی ملوک کیسے امیر ہو سکتا ہے شاید آپ کو پتا نہ ہو اس ٹائم افرقہ کے اندر نمک کے قیمت کورڈ سے کچھ کم نہیں تھا کیونکہ اس ٹائم چیزوں کو فریش اور پریزیو کرنے کے لیے ریفریجیشن تو ہوتا نہیں تھا اور نمک کو ہی پریزیویشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا دوسری چیز نمک ہم انسانوں کے غذا کا ایک لازمی پارٹ ہے بغیر نمک کا کھانا مزیدہ نہیں لگتا اور اس ٹائم افرقہ کے زیادہ تر ممالک کے پاس نمک نہیں تھا اور جو چیز ان کو چاہے تھا وہ سروع ممالک کے پاس ممالی نے کیا گیا کہ گول کے برابر نمک بیشنے شروع کر دیا جیسے ایک کلو نمک اگر کسی کو چاہیے ہوتا تو اس کے برابر گول دینے پڑتے اس طرح کر کے ممالی نے پورا افرقہ کو نمک بیش بیش کر سارا سونا اپنے پاس کر لیا اور یہی دو مین چیزیں تھی جسے بیش کر ممالی پورا افرقہ کا رچ ایس کنٹری بن گیا اب یہ سارے باطن تو ہو گئی ممالک کا امیر ترین ملک بننے کی مانسا موسیٰ امیر کیسے بنا یہ کہانی بھی کچھ عجیب ہے کیسے ایک قائم مقام ایکزیکیٹیو ممالک کا سستان بنا اور کیسے مانسا موسیٰ اچانک سے ایک پورے ملک کا اکیلا وارث بن گیا دیکھیں مانسا موسیٰ کا دنیا کا امیر ترین انسان بننے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے تیرہ سو چودہ ایٹی میں جب ابوبکر کیتی مالی کا سستان ہوا کرتا تھا اور مالی اس ٹائم تک بہت ہی امیر ملک بن چکا تھا ایک دن ابوبکر کیتی فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے ایٹلانٹک اوشن کو پار کر کے یہ دیکھنے جانے کی دوسری طرف کیا ہے لہٰذا وہ تین ہزار بحری جہازوں اور کئی ہزار سپائیوں کے ساتھ اپنے سفر کے لئے روانہ ہوتا ہے لیکن اپنے اس سفر سے واپس آنے تک مانسا موسیٰ کو اپنا جانشن بنا کر وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے لیکن قسمت دیکھے کہ اس سے کچھ اور ہی منظور تھا ابوبکر اپنے اس سفر سے دوبارہ کپی مالی لوٹ کر نہیں آ پاتا اور نہیں اس کے ساتھیوں میں سے کوئی واپس آتا ہے لہٰذا کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب ابوبکر کے لوڑنے کی امیدیں دم توڑنے لگے تو مانسا موسیٰ کو ہی آفیشلی مالی کا سلسطان بنائے مالی کے سلسطان بننے کے بعد مانسا موسیٰ نے مالی کو اور ایکسپنڈ کیا کہیں چھوٹے چھوٹے سٹیٹ کو مالی نے اپنے انڈر لیا اور مالی کو اس ٹائم کا سب سے ایڈوانس کنٹری بنایا چونکہ مانسا موسیٰ ایک مسلمان تھا اور جب ایک مسلمان فائننشلی سٹیبل ہوتا ہے تو اس پر حج کرنا واجب ہوتا ہے حج بیسیکلئے اسلام کا ایک بیسک پیلر ہوتا ہے جب کوئی مسلمان مالے لحاظ سے مستقم ہوتا ہے تو اسے مکہ جاکر بیت اللہ شریف کا سیارت کرنا پڑتا ہے مانسا موسیٰ جو اب ایک پورے ملک کا مالک بن چکا تھا اس لئے اس پر بھی حج واجب تھا لہٰذا وہ حج پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور تاریخ کا سب سے مہنگہ ترین حج مانسا موسیٰ کرتا ہے مانسا موسیٰ اپنے ساٹھ ساٹھ ہزار غلام سو سے زیادہ ہاتھی اور تاریخ بن اسی سے زیادہ انٹوں پر سونے کی بڑی بڑی بوریاں لات کر مالی سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے کہتے ہیں مانسا موسیٰ کا یہ قافلہ کئی ممالک سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرح بڑھ رہا تھا اور جب اس قافلہ کا مصر سے گزر ہوا تو یہ کچھ دنوں کے لئے وہاں رکھے لیکن مانسا موسیٰ کے مصر میں کچھ دن رکھنے کی وجہ سے مصر کی پوری ایکنومی اگلے بارہ سالوں تک کے لئے کرایش کر گیا کیونکہ مانسا موسیٰ نے مصر کے غریبوں میں سونے پانے کی طرح بانت دیتے جس وجہ سے مصر کے اندر سونے کی جو ویلیو تھا وہ بہت حد تک گر گیا اسی طرح مانسا موسیٰ جب موجودہ لیبیا اور ٹونیشیا سے بھی گزرا وہاں بھی یہی حال دینے کو ملے ایسا بلکل بھی نہیں تھا مانسا موسیٰ یہ سارے چیزیں لوگوں کو اپنی امیری دکھانے کے لگ کر رہا تھا ایسا بلکل بھی نہیں تھا شاید آپ کو پتہ ہو تو جس طرح حج اسلام میں ایک اہم ستون ہوتا ہے اسی طرح زکاة بھی اسلام کا ایک بیسک پیلر ہوتا ہے جب کسی مسلمان کے امدینی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس میں سے کچھ حصہ زکاة دینے کے لئے نکالتے ہیں اور اسے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور مانسا موسیٰ یہی کام کر رہا تھا وہ جتنے بھی گول ہاتھیوں اور انٹو پر اپنے ساتھ اس لئے لائے تھا تاکہ وہ اسے غریبوں میں بانڈ کر اپنا زکاة دے سکے دور صرف غریبوں کی مدد کرنے کے علاوہ مانسا موسیٰ ایک اور اچھا کامی کر رہا تھا وہ یہ تھا جب بھی اس کا قافلہ جمعہ کے دن کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں یہ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرتا اور تاریباً بارہ سال لگے تھے مانسا موسیٰ کے قافلے کو مالی سے مکہ پہنچنے میں اس حساب سے اس نے اپنے اس سفر کے دوران توٹل ایک سو چار مسجدیں بنے ہیں اس کا بیس اگزمپل ڈیجن گوورن مسجد ہے جو آج بھی مانسا موسیٰ کے سپر میسی کو رپریزنٹ کر رہا ہے یوں مانسا موسیٰ نے تاریخ کا سب سے مہنگا ترین تجھتی اور آج کے دور میں اگر ہم مانسا موسیٰ کی توٹل نیتورٹ کا اندازہ لگا ہے تو فورپس کے دوہزہ ترین کے ایک رپورٹ کے مطابق مانسا موسیٰ نو سو بلین ڈالر کا مالک تھا جو ایلون مسک کے توٹل نیتورٹ کا ٹیبل سے بھی زیادہ بنتا ہے